دسویں امام سے کسی نے کہا کہ مولا ہم تو بہت دور رہتے ہیں ابھی آپ کے پاس آئے ہیں ہم دوسرے شہروں میں دوسرے ملک میں رہتے ہیں دوسری جگہوں پہ رہتے ہیں اب اگر ہمیں آپ سے کچھ کہنا ہو تو ہم کیسے کہیں آپ کو اب ممکن نہیں ہے کہ ہم ہر وقت آپ کے سامنے ہو تو امام کیا فرماتے ہیں تم کہیں پہ بھی ہو اپنے لبوں کو صرف ہیلایا کرو ہم تمہاری آواز کو سن لیں گے خب یہ جو عمل ہے یہ تو انہوں نے اپنے ماننے والوں سے غلاموں سے کروا لیا آیت اللہ کوچانی جو ہے وہ اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں جو آیت اللہ قاضی کے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگردوں میں سے خاص وسیع بھی ان کے وہی تھے وہ بیان کرتے ہیں آیت اللہ عظمہ بحجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے کیا بیان کرتے ہیں کہ بہت عرصے کے بعد آیت اللہ عظمہ بحجت سے ملاقات ہوئی ملاقات ہوئی اور ان سے کہا کہ وہ جو آپ نے مجھے بہت عرصے پہلے بتایا تھا کیونکہ نجف میں سات وقت گزرا ہے ان کا کہا وہ جو آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کو امام حسین علیہ السلام نے اٹھائیس توفے دیئے ہیں کیا وہ توفے ابھی تک آپ کے پاس ہیں کہاں ملکل وہ توفے میرے پاس ہیں تو ان میں سے دو توفوں کا انہوں نے ذکر کیا تھا کہ جو میں پہلے شاید مجلس میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں دو توفے کیا تھے ایک جیسا ان کو سامنے سے نظر آتا تھا ان کو باقی طرف سے بھی سیسی نظر آتا تھا وہ بھی توفہ دیا اور دوسرا دنیا میں کسی کی بھی آواز سن سکتے تھے یہ اتنا زمانہ گزرنے کے بعد امام کے حرم میں نمازیں پڑھ کے یہ توفے مل گئے امام نے ایسی دے دی ہے حالانکہ ان چیزوں کو وہ کہتے نہیں تھے کہ ہمارا حدف مقصد یہ نہیں ہے ہمارا اصل حدف خدا کی بندگی ہے امام کی اطاعت ہے لیکن یہ ان کو ایسی دے دی ہے ان کے پاس تھے آیت اللہ باودینی رضوان علیہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک شخص جنگ سے آ رہا تھا کم میں ٹرین رستے میں رک گئی انہوں نے چھولا چلے میں حیرم کی زیارت کر لوں اور ان کے گھر بھی چلا جاؤں جیسی دروازے پہ پہنچا انہوں نے دروازہ خود ہی کھول دیا کہا آؤ بیٹھو میں نے تمہارے لیے چائے گرم کر کے رکھی ہوئی تھی کیسے مومنین کی ایک جماعت دیکھ رہی ہے دیکھ رہی موسیقی